سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈیبیٹ نمبر ون میں ڈلی کی ڈلی میں آشانکہ ہے کی مہنگائی بہت تیزی سے آگے بڑھ سکتی ہے جہاں ڈلی سرکار کو ویٹ کی دریں بڑھانے کا عدکار اپنے ہاتھوں میں مل چکا ہے ڈلی ویدان سبا نے تھوڑی دیر پہلے ویٹ کی دروں میں سنشودن کا پرستاو پاس کر دیا اب ڈلی سرکار جب چاہے درجن بر چیزوں کے دام تیس فیزدی ویٹ لگا کر بڑھا سکتی ہے اور اپنا راجت سے کما سکتی ہے ظاہر ہے اس کا سیدھا اثر مہنگائی کی مار جھیل رہی ڈلی کی عام جنتہ پر پڑے گا سوال یہ ہے کہ مہنگائی گھٹانے کے کجریوال سرکار کے وعدے کا کیا ہوا کیا کجریوال اپنے چناوی وعدے بھول گئے ہیں ڈلی میں فلم دیکھنا مہنگا اچھے ریسٹورنٹ میں کھانا ہوا مہنگا کیبل ٹی وی دیکھنے پر ڈھیلی ہوگی جی اور اب پیٹرول ڈیجل کول ڈرنگ شراب اور سگرٹ بھی مہنگا جی ہاں اگر آپ رازدھانی ڈلی میں رہتے ہیں تو مہنگائی بم کے لیے تیار رہی کیجریوال سرکار کو ڈلی میں ویٹ کی درے بڑھانے کا عدیقار مل گیا ویدہان سبھا میں پرستاو پاس ہونے کے بعد سرکار اب ویٹ کی درے 30 فیزدی تک بڑھا سکتی ہیں پہلے یہ 20 فیزدی تک ہی سینیت اب سرکار جب چاہے پیٹرول ڈیجل ڈیجل ڈیشی اور انگریجی شراب پانچ ہزار روپے سے زیادہ قیمت کی گھڑیاں ہر طرح کی کول ڈرنگ، تمباکو، ڈیڑنگ، سگرٹ، گٹھخا لٹری کے ٹکٹ پر ویٹ بڑھا سکتی ہیں حالانکہ ڈیجے پی اس مسئلے پر پوری طرح سرکار کے خلاف ہے نیتا ویپکش نے پرستاو پاس ہوتے ہی بل کی دھجیاں اڑا دیں درسل دلی سرکار نے چار راجیوں درسل دلی سرکار نے جو بجٹ پیش کیا ہے اس کے لیے بڑی ماترہ میں پیسے کی ضرورت دلی سرکار اب اس کے لیے ایسے راستے تلاش رہی ہے بڑے عجیب سی بات ہے کیونکہ ہم لوگوں نے دیکھا چنانو سے پہلے اسی عام آدمی پارٹی اور ارون کے جیوال جی نے کہا کہ دلی کے اندر ویٹ کا ریجیم اور ویٹ کا ریٹ سب سے کم ہوگا پورے دیش میں اب جو انہوں نے امنڈمنٹ کرا ہے اس میں ویٹ دلی کے اندر سب سے زیادہ ایک طریقے سے ہو جائے گا ادھر عام آدمی پارٹی کی دلیل ہے کہ اس فیصلے کے بعد آس پاس کے راجیوں کے مدنظر ویٹ میں ایک روپ تائے گا یہ کیول دلی سرکار نے نہیں کر آئے آپ کو یاد ہوگا کہ نورڈن انڈین سٹیٹس کے فائنانس منسٹرز کی میٹنگ ہوئی تھی اس میٹنگ میں یہ تیہ ہوا تھا کہ یونیفارمٹی پرنسپل کے بیسس پر تمام چیزوں پر ویٹ لگایا جائے گا عام آدمی پارٹی لاکھ دعوے کرے لاکھ دلیلیں دے بڑا سوال یہ ہے کہ جب دلیلی کی جنتہ نے دوسری بار عام آدمی پارٹی کو بحمد دے کر ستہ میں بٹھایا تو کس نے سوچا تھا کہ سرکار جنتہ پر بوش ڈال کر مہنگائی کو ہی ہوا دے گی موجودہ ویت تورش میں سرکار نے ویٹ سے چوبیس ہزار کروڑ روپے کی کمائی کا لکش رکھا ہے لیکن بجٹ میں یہ صاف نہیں کیا کہ سرکار ویٹ وصولی کا لکش کس طرح پورا کرے گی سرکار بھلے ہی لاکھ صفائی پیش کرے کہ اس کا ویٹ بڑھانے کا ارادہ نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جو فیصلہ صدن سے ہو سکتا ہے اس کا عدھکار دلی کیبنیٹ کو کیوں دیا گیا اور جب ویٹ میں بڑھوتری کا ارادہ ہی نہیں ہے اور بڑھانا ہی نہیں ہے تو سوال یہ اڑتا ہے کہ 20 سے 30 سیزدی ویٹ میں بڑھوتری کو لے کر صدن میں پرستاؤ پاسی کیوں ہوا کیمرمن راہل کے ساتھ روی سنگھ ڈلی آئی بی این سیون جو دو سوال میرے ریپورٹر روی سنگھ نے اٹھائے وہ سب سے زیادہ لازمی آج کی تاریخ میں عام آدمی پارٹی کے نتاؤں کے دورہ آنسر کرنے کو اگر سرکار ویٹ نہیں بڑھانا چاہتی ہے تو آپ کیپ کو 20% سے بڑھا کر 30% کیوں کر رہے ہیں اور دوسرا اور بڑا سوال اس میں اگر دام بڑھیں گے تو کس کی ذمہ داری ہوگی کیا پیٹرول ڈیزل کے دام جب سرکار بڑھائی گی تو اس کا بوجھ عام آدمی کی جیب پر نہیں پڑے گا اس عام آدمی کی جس نے اس ڈلی میں کیدریوال صاحب کی سرکار بنائی آج کا ہمارا سوال بھی اسی سے جڑا ہوا ہے کیا ڈلی میں مہنگائی گھٹانے کے وائدے سے پلٹ گئی ہے کیدریوال سرکار اگر آپ کو لگتا ہے ہاں تو آئی بین سیون سپیس دے کر وائی لکھیں اور نا کے لیے آئی بین سیون سپیس دے کر این لکھیں اپنی رائے میں پانچ ایک آٹھ ایک آٹھ پر ایس ایم ایس کریں ہم رات ساڑھے آٹھ بجے نتیجے آپ کو دکھائیں گے اپنے اس ڈیبیٹ کے لاسٹ میں اور اب پریچہ کراتا ہوں کچھ خاص لوگوں کا جو اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں کانگریس کی پروکتہ شرمشتہ مکھر جی میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی کے نیتا شری ویجے گویل جی بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پروکتہ کے طور پر ہمارے ساتھ کمل مطرہ چنوی آپ کو دکھائی دے رہے ہیں عام آدمی پارٹی کے سمرتک کے طور پر اور ساتھ میں ورش پترکار نیلانجن مکھوپادیائے بھی میرے ساتھ یہاں سٹوڈیو میں ہیں ایک ڈیوٹرل وائس کے طور پر اس پورے ڈیبیٹ میں پارٹی سپیٹ کرنے کو عام آدمی پارٹی کے نیتا سومنات بھارتی کو ہمارے ساتھ جڑنا ہے ان کا ہم انتظار کر رہے ہیں جیسے ہی وہ میرے ساتھ جڑیں گے ان کے ساتھ ہم اس چرچہ کی شروعات کریں گے نیلانجن میرا پہلا سوال آپی سے ہے کیا یہ بیکڈور طریقہ ہے مہنگائی بڑھانے کا مہنگائی بڑھانے کا تو بیکڈور طریقہ نہیں ہے لیکن جس طرح سے ویٹ کو بڑھایا ہے بجٹ پیش کرنے کے ٹھیک تینچہ دن کے اندر وہ بلکل ٹھیک نہیں ہے اور جس طرح سے arbitrary طریقے سے ایک رینج پورا دے دیا ہے بارہ پوائنٹ پانچ پرسنٹ سے لے کے تیس پرسنٹ تک ہے تو اتنا دسکریشنری پاور کسی بھی سرکار کو ایک لمبے درسے درد time کے لیے نہیں دینا چاہیے تو یہ ایک طرح سے جو ہے اگر آپ کو tax rationalization کرنا ہے جو عام آدمی پارٹی argument دے رہی ہے کہ North India کے جو باقی states جیسے UP کے جو area دلی سے contiguous areas ہیں وہاں سے petrol, diesel اور کافی سائے چیزیں mass consumption کے دلی میں سستی ہیں جس کے چلتے smuggling ہوتی ہے اس کو روکنے کے لیے بیٹ پڑھائے گا تو یہ چار دن پہلے کیوں نہیں کیا جا سکتا تو جب نہیں کیا جاتا تو naturally suspicion ہوتا ہے کہ backdoor سے صرف یہ نہیں شاید اور بہت کچھ کر رہے ہیں جو کی fine print کو ہم لوگ جب تھیرے دھیرے پڑھیں گے بالکو تب سمجھ میں آئے گا اور میں تو اس پہ ایک چیز اور جوڑوں گا دلی کی جنتہ سے جب آپ چناؤ لڑنے گئے تھے نیلانجن میرا سوال حالانکہ ویجے گویل جی آپ سے ہے جب جنتہ کے پاس گئے ووٹ بانگنے کے لیے سرکار بنانے کے لیے تو آپ مہنگائی کم کرنے کا باتہ کر رہے تھے آج جب آپ ویٹ بڑھاتے ہیں 20 سے 30 پرسن کی کیپ پہ جاتے ہیں تو آپ جنتہ سے کمیونیکیٹ ہی نہیں کرتے ہیں جنتہ کو بتاتے نہیں ہیں کہ آپ یہ کرنے والے ہیں اچانک وہ اسکیم آ جاتی ہے سامنے تو یہ تو دگا بازی ہوئی سمیت یہی تو سب سے بڑی بات ہے دیکھئے میں چار باتیں اٹھا رہا ہوں آپ کے سامنے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے مینیفیسٹو میں اپنے یہ کہا تھا کہ یہ ویٹ کم کریں گے اور مہنگائی کو کم کریں گے اور وہ کم کرنے کی جنگہ ہے آج انہوں نے بیدھان سبھا کے عدکار لے لیے کی کیبینٹ جب چاہے ان ریٹوں کو بڑھا سکتی ہے اور ساڑھے بارہ سے سیدھا 30 پرسنٹ کا کیپ کر دیا انہوں نے پہلے جو 20 پرسنٹ کیپ تھی اس کو 30 پرسنٹ لگیا دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے ابھی تو یہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اپنا جو بجٹ ہے وہ جنتہ سے پوچھ کر بنایا جی تو بھئی وہ کون سی جنتہ ہے جنہوں نے ان کو کہا ہے کہ بھی آپ بیٹ کو 30 پرسنٹ تک لے جائیے اور اگر نہیں بڑھانا تھا تو انہوں نے اس کیپ کو آگے کرنے کی ضرورت کیا تھی دوسرا میرا پرشن یہ ہے کہ بھئی آپ نے کون سی جنتہ سے پوچھ کر کیا تیسری بات یہ ہے کہ ابھی ابھی بجٹ گیا تھا جیسے ہمارے پترگار بھائی بتا رہے تھے اس بجٹ کے اندر رکھتے نا آپ اور اس کی کیا جو ارتیاب بیڑان سوا سے پاس کراتے کہ اتنا بڑا ہوا ہے اور چوتہ سوال یہ ہے کہ ان کی نیت کیا ہے سب سے بڑی بات ہے ان کے پاس کیا کوئی جادو کی چھڑی ہے یہ کیا کرنے ہیں انہوں نے ابھی بجلی کا 1800 کروڑ روپیہ رکھ دیا اور 36 کروڑ روپیہ یہ وہاں سے لے لیں گے اپنا ویٹ سے جو بڑھا کر لے لیں گے تو جنتہ کی جیب سے زیادہ پیسہ نکال کر اور جنتہ کی جیب میں تھوڑا ڈال کر یہ جنتہ کو بے فو بنانے کا کام ہے انہیں کہیے نا جا کے جنتہ سے ووٹ کروالے کہ بڑھانا ہے یا نہیں بڑھانا ہے تو پتہ چل جائے گا ان کو کہ بھائی جنتہ ان کے بارے میں کیا کہتی ہے تو واسطہ میں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں انہوں نے جنتہ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے یہ اور اگر کرنا تھا تو ان کو چاہیے نا کہ بھی ایک طرف کہتی ہو بجلی کے اندر سب چڑی دیں گے سمنات بھارتی جڑکے ہیں آپ کی جو چاروں بودھیں ہیں میں سمنات بھارتی کے پوچھوں گا سمنات بھارتی پہلا بودھا سیدھے طور پر جو نیرانجن صاحب بھی ابھی کہہ رہے تھے ورش پترکار جو کی نیوٹرل وائس ہیں آپ کو دام بڑھانے تھے تو آپ نے بجٹ میں ویٹ بڑھانے کی پرستاف کی بات کیوں نے رکھی پہلی چیز اور دوسری چیز اگر یہ جنتہ کا بجٹ ہے تو دلی کے کس علاقے کی جنتہ نے کہا کہ ویٹ کا کیا بیس سے بڑھا کر تیس کر دو ویجے گویل جاننا چاہتے ہیں ٹھیک ہے میں نے آپ کی بات بڑے جہان سے سنا ہے ویجے گویل صاحب کو بھی سنا ہے آپ بھی ہماری بات ہو بیچ پی ٹوکنگ یا نہیں پہلی چیز یہ جو بیٹ کا ویل ہے یہ بل شرف permissibility ہے 30% 20% سے 30% کی permissibility ہے کوئی بیٹ نہیں بڑھا ہے کہیں مہنگائی نہیں آئی ہے لیکن جس کو جو دیکھنا ہے وہ ہی دیکھے گا نہیں پر یہ permissibility کی ضرورت کیا تھی میں ٹھوک رہا ہوں آپ کو سومنہ جی پر اس permissibility کی ضرورت کیا تھی یہ سمجھائیے نا بیجے گویل آپ ہم کو بھی نہ روکیے نا ٹوکیے ہم ایک پر پہلے بولنے ہیں پھر آپ اپنے من سے بول لیجئے گا چھیک ہے سمجھ بھائی جی اب میں شروع کروں ارے ازازت ہے سر رشاہ اور بڑا یہ 30 سے 40 میرے جائے جی اب نہیں نہیں آپ سنیئے اب یہ بھاجپا کے بھاجپا کے بغل میں سرکار ہے حریانہ حریانہ کے اندر ویٹ unlimited unlimited بڑھ سکتا ہے ان کے پاس رائٹس ہیں وہاں پہ انہوں نے کوئی objection نہیں کیا ان کے اور راجیوں ہیں ایک راجی ہے مدی پردیش وہاں 65% ہے کارن کیا ہے بھاجپا کو صرف اڑنگا ڈالنا اڑچر ڈالنا آتا ہے آج تک نہ انہوں نے creativity کری ہے نہ جن سیوہ کری ہے نہ کرنے دیں گے کسی کو یہ ان کو برسٹاچار کو بچانا ہے اور برسٹاچاری کو بچانا ہے جو 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 بجٹ کے اندر ایتیہاسک قدم ہے پہلی بار کسی بھی سرکار نے انڈیپنڈنڈ انڈیا کے اندر ایک سو چھے پرسنٹ کی بڑوتری ایجوکیشن پہ صرف کری ہے وہ ان کو دکھتا نہیں ہے 45% کی بڑوتری جو ہیلس کیر پہ کریے وہ ان کو دکھتا نہیں ہے سمنات بھارتی تھی محفی کے ساتھ بولوں گا سمنات بھارتی ان تمام چیزوں کی ہم نے تاریخ کی ہم نے ان تمام چیزوں کی تاریخ کی 25% جب آپ کا بجٹ آیا ہم نے کہا کہ آپ کا احتیاسک چیزیں آج وہی ہم وہی جنتہ پوچھ رہی ہے کہ بیدھان سوا کا عدھکار اگر ہریانہ سرکار نے لے رکھا ہے اگر یہ کہہ دیجئے سمنات بھارتی ہریانہ سرکار و مدیبیدی سرکار گلتی کرے گی تو ہم بھی گلتی کریں گے ہریانہ سرکار مدیبیدی سرکار مہنگائی پڑھائیں گے ہم نے جلی کی جنتہ ساتھ دکھا مجھے بتائیں انٹرنیسنل مارکیٹس میں دکھا بھارتی تو آپ سب یوز کر سکتے جو کہ آئی بین سیون ہیں دیکھئے انٹرنیسنل مارکیٹس کے اندر جس طرح سے پیٹرول کے دام گھٹے کیا موڈی سرکار نے اس بینیفیٹ کو جنتہ کو دیا نہیں میں تمام مدبردیش میں یاپم گھٹال میں کرالیس لوگ مرتے ہم وہ بھی بات کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آدمی پارٹی کو میں پرشید دوں گا اور یہاں سوال پوچھیں گے جواب آپ کو دینے ہوں گے شکر میشنا جی یہ ڈیویٹ سے ڈیویٹ کر رہے ہے پر میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ یہ بول رہے ہیں کہ کھالی ایک پرمیسیبیلیٹی بڑھی ہیں آپ کیا ابھی اس وقت کمیٹ بڑھ بڑھ اچھ بات ہے لیکن اس کی امیڈیٹلی چار دین بعد آپ نے یہ بل پاس کیا ہے تو یہ آپ کی نیت کیا ہے آپ کی ارادہ کیا ہیں اور اگر آپ بول رہے ہیں کہ ابھی تک نہیں بڑھ ہے تو ہم چاہتے ہیں ابھی آپ اس وقت کمیٹ کریں کہ بات آپ نہیں بڑھائیں گے آپ کیوں نہیں بولتے اس بات کو اور اگر آپ یونیفورمیٹی کی بات کر رہے ہیں ایک دیکھئے پہلی بات میں کر دوں جیسے کہ ابھی ہم نے انٹری فی رکھا ان بہانوں کے اوپر جو دلی کے اندر انٹر کرتے ہیں ابھی آج میرے پاس ٹرانسپورٹ آئے تھے وہ کہ رہے صاحب اس کے چھوڑو جو ہمیں جو ہمیں ٹرافک بالوں کو اور لوگوں کو پیسہ نہیں دینا پڑ رہا اس پہ ہماری بہت زیادہ بچت ہے تو یہ جو بھرست چار سے جو بچت دلی باسیوں کو ہونے والا ہے اس کے بعد دلی کے اندر اتنا پیسہ ہوگا کہ ہر کوئی اپنی جندگی سکھ سے جی سکتا ہے سمنات بھارتی کس دلی پہ رہتے ہیں آپ سمنات بھارتی کس دلی پہ رہتے ہیں آپ معافی کے ساتھ میں کل شام سے جب سے یہ پرستا آیا ہے ہم نے دلی کے تمام نیتاؤں سے بات کی سمنات جی دلی کے تمام نمائندوں سے بات کی تمام دلی پر رہنے والوں سے بات کی ایک آدمی سمنات بھول رہے ہیں بھرشتا چار کم ہونے سے پیسہ آجائے گا بہت بڑی بڑیا بات ہے تو بھرشتا چار کم ہوا ہے تو اس ساتھ پیسہ آنا چلی پھر بیٹ بڑانے کی ضرورت کی ہے آپ تو اپنے بات کو خود کون دورہ اسے نامے بیجے پی بیجے پی ڈنگ ڈال لگی نا جو کم ہو جاتا چھ مینے میں بھول 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 کم جنریٹ کرنا جیسے کن لگانا اور ترہ کام کرنے ٹھیک اب ہم نے permissibility لی ہے ہم سارے options کو explore کر رہے ہیں کی نون taxable route سے revenue generate کرنے کے جو طریقے ہیں ہم اس کو explore کر رہے ہیں ساتھ میں ہم نے یہ صرف سکی بیدھان سبا بیدھان سبا سبا آپ کو اگر ادیوغ لگانے ہے تو ویٹ کی permissibility 20 سے 30% کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے آپ کو یوجنہ بنانی ہوگی آپ سوچنا ہوگا یہ آپ سیدھے طور پر جنتا کی بوش پر لوٹ کر رہے ہیں سمی نا شرمیشتہ نے آپ میں نہیں دیا کہ ہم بیٹ نہیں بڑھائیں گے کمیٹ کر دیجے راج اگر ہم کمیٹ کر دیں میں کمیٹ کر دوں ابھی کیا بلکل ابھی کر دیجے سمجھے میری بات عام آدمی پاتھی کا کوئی بھی قدم کسی بھی گرہنی کے بجٹ کو ایم بیلنس نہیں کرے گا کمیٹ دیرے آپ اور بتائیے کمیٹ میرے ساتھ کمیٹ میرے سوال آپ سے یہاں پر کمیٹ سوری آپ کے ساتھ آڈیو پرابلم تھا میں ابھی آپ کھا لنک بلا ہے سمنات بھارتی یہ کہہ رہے کہ کسی بھی گرہنی کا بجٹ نہیں بگڑے گا یہ میں کمیٹ دے سکتے یدی ہم مان بھی لیں کی لیمٹ صحیح ہے بات یہ ہے کہ یدی سینجی ڈیزل اور پیٹرول پہ آپ ویٹ لگائیں گے تو اس سے مہنگائی بڑے گی کیون ساری فریٹ ریل سے آتی ہے یا ڈیزل ٹرک سے آتی ہے یا جو سینجی گیس ہے وہ پبلک لگا لیں جو آپ کے 20% تک ہے پرانے والے ویٹ لیمٹ سے اسے نقصان ہوگا دوسری بات یہ ہے جہاں تک کیروسین کا سوال ہے وہ گریب کا فیول ہے اس سے نقصان ہوگا یدی آپ LPG کو بڑھائیں گے تو مدھیم ور کو نقصان ہوگا تو ہمیں ایسے سوچ چاہیے کہ جو وسطو سے مہنگائی بڑھے گی اس کو ہم کابو میں رکھیں یدی الکو ہو ٹباکو ہو پان مسالہ ہو اس کوئی خاص فرق نہیں پڑتا مگر ان پہ ہمیں نہیں بڑھانا چاہیے یہ بہت ضروری ہے اور یہ کہنا کہ راجستان میں 50% limit ہے اور مہاراشہ میں 50% limit ہے اس دلی کے جنت کو کو فرق نہیں پڑتا ہے دلی کی جنت کی مانگ یہ ہے کہ ہمیں مہنگائی کو نہیں سہر رہے ہیں ریونیو بڑھانا چاہتے ہیں تو کہاں چلائے جس سے عام آدمی کو فیشن رہا ہے میں سومنا بھارتی جی کو دھیان سے سن رہا تھا دیکھیں اگر کوئی بھی پارٹی دوسرے سٹیٹس میں کیا ہو رہا ہے وہ اپنے ایکشن کو جسٹیفائی کرتا تو سمجھ میں آتی لیکن عام چینج کریں تو سسٹیم ایک چینج میں آپ کیسے دوسرے پارکیز کا example دے سکتے آپ میری بات چینج کیا تھا آپ جسٹیفائی کریں راجستان میں یہ ہو رہا ہے مدھے پردیش میں ہو رہا ہے اتر پردیش میں رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ نہیں کیا تھا آپ نے نئی قسم کی راج نیتی لے آئیں گے تو اس طرح سے جو آپ آرگومنٹ دے رہے یہ آپ کی جو بیسک پولیٹکز ہے اس کے وہ مکہ مکہ مندری اربین کیجریوال یا اپ مکہ مندری منی سی سوڈیا کو جنتہ کے پاس آنا چاہیے تھا ایک سمبوذن کرتے آپ ریڈیو پر ٹی وی پر اور بتاتے یہ ہماری مجبوری ہمیں کرنا ہے یہ آپ نہیں بتاتے ہیں ریڈیو پہ تمام کیمپین چلائیں گے اس بارے میں آپ بتائیں گے کیوں نہیں ہے کیوں آپ سے سوال پوچھو تم آپ کو دشمن ہو گئے یہ کیا بات بھائی سوڈی جی ابھی تو ابھی تا پرمیسی بلیٹی ہے بھئی جنتہ آپ اگر آپ کو تنک بھی ستر میں سے سڑھ سڑھ ویدھائی کے اس پرمیسی بلیٹی کی کیا ضرورت ہے بلائیے ویدھان سفا کو کیوں آپ کبھی چاہیے بوانہ اور وہاں جو پندرہ بیس بیس سال سے لوگ کو پانی نہیں مل رہا تھا تین مہنے کے اندر عام آدھی پارٹی نے پانی دیا بہت اچھا کام کر رہے میں مان رہا اور آپ کے منتری میں مان سورہ پرے ہم آپ کر لیجئے جو اپنی جو اپنی گورننس کے اندر ہو رہی ہے اس میں اس میں تھوڑا سا بک تو لگے گا لیکن اگر بھاج پانے اس طرح کے نیت اور نیت ہی نہیں سومنہ جی آپ نے بولا کہ سرکار کوئی کام نہیں کریں کہ جس میں گھرینے کے بجٹ میں فرق پڑے لیکن آپ کا بجٹ سے گھرینے کے بجٹ میں بہت فرق پڑ چکے ہیں ایک تو آپ نے جو انٹرٹین منٹ ٹیکس آپ نے ریس کی ے ہیں ایک دیکھ مووی ایک فلم آوٹنگ ہے اس میں اس میں آپ نے بڑھایا ٹیکس بڑھایا سیکنڈ لی آپ نے جو یہ ڈیزل ٹرکس پر باہر سے جو آرہا ہیں اس میں بڑھا بلکل کی لیے آپ نے کھاتے بڑھا ہیں اور آپ کو پتا ہوگا کی NGT کی آرڈر کی لیے سارے یمونہ میں جو کھیتی ہو رہی تھی ویجیٹیبلز وہ آبی ختم ہو چکے ہیں تو زیادہ تر ہمارے جو باہر سے آئیں گے میرے پاس بھکی کمی ہے میرے پاس ایک سکنڈ ایک سکنڈ ایک ایک بھارتی جی لیکن آپ سیڈسفائی نہیں کر پائے میرے چار چار پیمیلیس کو سمنا بھارتی جی میرے پاس ایک ایک سکنڈ ہیں دھر سکنڈ چلی ٹھیک ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں محفی چاہوں گا سمنا بھارتی سمنا بھارتی جی بہت موقع دیا بیجائی جی میں محفی چاہوں گا بکی کمی ہے لیکن اتنا موقع دینے کے بات چار چار پینلیس تھے چار چار لوگ سمنا بھارتی سوال پوچھ رہے تھے لیکن میرے خیال سے ایک بھی پینلیس سیٹسفائ نہیں ہوا ہوگا سمنا بھارتی کے ترکوں سے بات ویڈ کی چلتی ہے اس کو وہ کئی اور گھما دیتے ہیں کئی اور ڈائیورٹ کر دیتے ہیں یہ سوال ہم نے جنتہ سے پوچھا تھا آج کی کی آم آدمی پارٹی دلی میں مہنگائی گھٹانے کے وادے سے پلٹ گئی ہے اس کے جواب میں ہمیں ڈھیرو جواب ملے ہیں 82% کے 18% فیز دی لوگوں نے نام جواب دی موٹے طور پر آئی بہت بڑا درشک ورگ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے مہنگائی گھٹانے کے وادے سے پلٹ رہی ہے کہ جریوال سرکار اس قدم کے ذریعے